جناب ریاض فتیانہ صاحب سوال پوچھیں شکریہ جنابیں ڈیپی سپیکر جناب میری گزارشی ہے ڈرگ پرائسنگ کمیٹی نے دوسرا کالنگ اٹینشن بھی لیں گے کالنیسی کے تحت جو سفارشات مرتب کی ہیں اس میں ٹوٹل نائنٹی فور میڈیسن ہے جس میں سے سکسٹی ایٹ لوکلی میریفیکچرڈ ہیں اور ٹوانٹی سکس امپورٹڈ میڈیسن ہے اور دوسرا یہ کہ اس سے تقریباً دو سو ساٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے بارہ ہزار ٹوٹل میڈیسن اسے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس میں گزارشی ہے کہ اگر حکومت امپورٹ ڈیوٹی کم کر دیتی امپورٹڈ میڈیسن پر اور جو لوکل میریفیکچرڈ میڈیسن ہے ان کا تو راہ مٹیریل آدھا سے پاکستان کے اندر دستیاب ہے چاند کیمکلز باہر سے مگوانے پڑتے ہیں اگر ان کیمکلز کی امپورٹ ڈیوٹی زیرو کر دی جاتی تو آپ کو قیمتیں نہ بڑھانی پڑتی اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی تیسرا یہ کہ اس پالیسی کے تحت جو نوٹیفکیشن ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یکم اکتوبر ٹوانٹی ٹوانٹی سے پہلے جو دوائیاں بنائی گئی ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا جو پرانے ان کے سٹورز میں پڑی تھی مینیفیکچرز کی فیکٹریز میں جیسے یہ فیصلہ حکومت نے کیا کہ دو سو ساٹھ فیصد اضافہ ہوگا قیمتوں میں تو وہ جو سٹور کے اندر پڑی تھی وہ ان کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی تو یہ بھی ایک میل آف ایڈی ایٹیچوڈ ہوئی ہے جس کی گرفت کے لیے کوئی جنسی حرکت میں نہیں آئی اسے تو بہتر ہوتا ہے ٹائگر فورس کو ہی لگا دیتے تھے شاید یہ کام بھی وہ کر لیتی اور اسے کنٹرول ہو جاتا سارا اس میں میرا خیال ہی ہے کہ اس میں ایک زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ جنرک بابا سوشلزم شیخ رشید صاحب تھے انہوں نے ایک جنرک پلیسی دی تھی بہت پرانی بات ہے وقت آگیا ہے کہ حکومت یہ جو ڈرگ مینیفیکچرز مافیا ہے اور کارٹرل ہے اس کو بریک کرنے کے لیے دوبارہ جنرک پلیسی کا اعلان کریں اسے قیمتیں یقیناً کم ہوگی بسورت دیگر ہم عوام کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ڈوز کم کر دیں دوائی کی یا میڈیکل سٹور سے چھوٹی موٹی ڈسپرین دے کر گزارہ کریں یا پھر درباروں پہ جا کر دامدرود کروائیں دامدرود سے اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے مریضوں کو تو پھر الگ بات ہے ورنہ تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس پہ اناکہ مسئلہ نہیں ہے ہم بہت اترام کرتے ہیں ہم تو پارٹ ہیں آپ کے سسٹم کا اس پہ اناکہ ایشو نہیں ہے نام کسی کی ذات کو کرٹسائز کر رہے ہیں صرف یہ کہتے ہیں کہ ایکیس کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے صحیح جی کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کو ری ویزٹ کر لیا جائے اور پرائسز کو کم کیا جائے اور جن لوگوں نے مریضوں کو بیٹھے ہوئے وہاں بھی ایک بہت بڑا کارٹل ہے جو مصفی کے اندر بیٹھ ہوئے وہ بھی میشہ ملی بغت کرتا ہے ان کو بھی ری شفل کریں اور نئے لوگ یہاں بٹھائیں اور قیمتوں کو ایک دفعہ نیچے لانے کی کوشش کریں شکریہ جی علی محمد خان صاحب مقتصرا جواب دیں یہ اچھی بات کیے جو جو مسلمان ہوتا ہے وہ دم درود پہ تو یقین رکھتا ہے یہ اللہ کے علاوہ ہمارا ہے کون یہ ان کی جو بات ہے کہ کچھ سٹاکس میں پڑی تھی اور بڑھ گئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا کنسرننگ ہے کہ اس میں ہماری کچھ تھوڑی سی ریزرویشنز ہیں وہ یہ ہے کہ ہیلتھ منسٹری اور ڈرائب کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز نہیں ہیں کہ پورے ملک میں ہم کیونکہ ہمیں پھر صبائی جو ہیلتھ منسٹری ہیں اور ان کے جو ہیلتھ افیشلز ہیں اور ڈرگ انسپیکٹرز ہیں ان کو بھی اس میں ان سے ہلپ لینی پڑتی ہے کیونکہ ہمارے پاس مرکز میں جو ہماری فیڈل منسٹری ہے ڈیوالو ہونے کے بعد نیچے چیک کرنے کا صبح میں ان کا ذمہ داری ہے یہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے ساتھ کوویٹ کے دوران رابطہ ہوا ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ کرونا کے دوران آپ پرائیسز جو ہیں وہ نہ بڑھائیں تو انہوں نے جو پرائیسز پھر بڑھائی ہیں جو ڈیو تھی ان کو آگست جولائی میں اس کو پھر سپٹیمبر کے انڈ میں انہوں نے ون ٹائم انکریز اس کا کیا ہے کچھ دوائیاں ہیں اس کی قیمتیں کم بھی ہوئی ہیں یہ کوئی تقریباً جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب جس طرح میں نے پہلے سوال میں جناب نورالم صاحب کے عرض کیا کہ ایٹی نائن ڈرگز ہیں اور اس میں سکن انفیکشنز کی ہیں اس میں انٹی بیارٹک ہیں اس میں کینسر کی ہیں کولیسٹرول کی ہیں اس میں بچوں کی دوائیاں ہیں اور انٹی ڈیابیٹک اس میں ہیں اور ایستما کی ہیں کڈنی کی ہیں جی ڈیالیسز ہیں انٹی وائرل ہیں یہ ساری میں افیشلی آپ کو حوالے کر دیتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو میمبر صاحبان جن کا انہوں نے موف کیا ہے کالنگ اٹیننگ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آپ ان سے شیئر کریں یہ جان نائنٹی فور بڑی ہیں تو وہاں جو ہے ایٹی نائن ڈرگز کی قیمتیں ہم نے کم بھی کی ہیں لیکن بہرحال ان کی یہ بات بلکل صحیح ہے آپ خود شیئر کریں ان سے جی جی جناب چودری شوکت علی بھٹی صاحب سوال پوچھیں